حکمت نے کر دیا ہے گلمینہ پر غاق جس کی وجہ سے پورے لسپیران میں حاجی مرجان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے بیسٹی کیونکہ وہ ایک چرکے کا سردار ہے اور اس کے پاس ایسے لوگوں کے معاملات آتا ہے جسے وہ حل کرتا ہے لیکن یہاں پر اس کے پاس اس کے اپنے بیٹے کا معاملہ آ گیا ہے جبکہ جو ہلمن ہے وہ اس کے سامنے کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حاجی مرجان اپنے بیٹے کیلئے کیا فیصلہ کرتا ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جس طرح سے حاجی مرجان نے سب زلی کے ساتھ کیا اس کو ایک سو بیس کوڑے دیئے اس کو سزا دی گئی ہے غاق کرنے کی اسی طرح سے حکمت کو بھی سزا ملے جبکہ جو حکمت ہے وہ جاتا ہے ہلمن کے پاس اور اس سے سمجھاتا ہے کہ تم تو میرے بھائی ہو میرے ساتھ ایسا کیسے کر رہے ہو تم انہیں تو کہا تھا کہ میں گلمینہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں کچھ ایسا کروں کہ وہ میری ہو جائے تو اب میں نے غق کر دیا تو تم تو جرگے میں میرا ساتھ دو لیکن جو ہلمن ہے وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی مرجان کا انصاف دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو بھی وہی سزا دیتا ہے جس نے سب زلی کو دی تھی جبکہ جو ہلمن اور حکمت کی ماں ہے وہ حاجی مرجان سے کہتی ہے کہ ایک بیٹا تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں اب ایک ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرو وہ روتی بھی ہے اور اپنے شہر حاجی مرجان کی بہت زیادہ منتے کر دیا کہ کسی بھی طرح سے تم حکمت کو ایک مسئلہ سے نکالنے کی کوشش کرو جبکہ جو سرگونہ ہے وہ بھی میدان میں آ گئی ہے اور اس نے جرگے کے سارے مردوں کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک مجھے اور میری بیٹی گلمینہ کو انصاف نہیں مل جاتا تب تک میں پورے گاؤں میں اسی گاؤں لسپران میں میں اور اس کی گلیوں میں بینا دوبٹے کی اور بینا چادر کے گھوموں گی کیونکہ اسے انصاف چاہیے حکمت کی ماں جو ہے وہ تو چاہتی کہ اس کا بیٹا بچ جائے جبکہ سرگونہ ہے وہ چاہتی کہ کسی بھی طرح سے حکمت کو سزا ملے جبکہ ہلمن جو ہے وہ اس سارے معاملے میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حاجی مرجان کا انصاف کہاں تک ہے کیا وہ اپنے بیٹے کو بھی وہی سزا دے گا جو اس نے سب زلی کو دی یا پھر یہاں پر کوئی اور رائے فرار ڈونڈنے کی کوشش کرے گا